السلام علیکم جی گوڈ آفٹرنون کیسے ہیں آپ لوگ بابا جی ٹائم ہو رہا ہے تقریبا سواتین 3.15 تو باس ابھی اٹھے تھے کیونکہ صبح اللہ حبہ ابھی ابھی سو کے اٹھے ہیں بکوز نیند بہت زیادہ آئی تھی اور ساتھ ایک بجے ماری آنکھ لگی شاہے باس ابھی سو کے اٹھے ہیں چائے شاہے مارے سامنے آ چکی اس کو پیتے ہیں اور فٹا فٹ چلتے ہیں کٹین شٹین کرانے کیونکہ حالات بہت پورے ہوئے ہیں موں کے بیئرڈ بہت راف ہوئی بس اس کو جا کے ساتھ امیٹ کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر گلتے ہیں آپ کو تھوڑ دیر تک چائے شاہے پی کے جا کے بیئرڈ ساتھ کروا کے آگے ملتے ہیں پھر آگے کے پلانس جو ہوں کے دیکھے جائیں گے برحل جو کل دوست میرا آیا تھا وہ آج پھر آ رہا ہے وہ ایک بزارش کہہ رہا تھا ہم سے کہ شیشہ پینا ہے آجا نا یار پر شام شام ٹائم آنا اور کیونکہ ابھی تو میں جا رہا ہوں اپنا سیٹ کروانے بیئرڈ ہویا رہا رات کو تو ویسے بھی کھانا نا نیما کی طرف بس ابھی چلتے ہیں اس کو پی کے اس کو پی کے نکلنے کی کیارتے ہیں پھر دلتے ہیں آپ کو تھوڑ دیرتا ٹائم بھائی ہو گیا کٹنگ چھٹنگ کر آگئے ہم گھر آگئے تھے بس ابھی پھر اس کے بعد دوست آگیا دوست آگیا دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بس چائے شاہ پی رہے ہیں چائے شاہ پی کے تیار ہوتے ہیں تیار ہو کے نانیما ایک در جاتے ہیں دعوت ہے ملتے ہیں پھر آپ کو تھوڑی دیرتا جی بھائی تیار شاہر ہو چکے ہیں اوکے شوکے ہو گئی ہیں بلیک کالا کرتا پایا جے آہو بس ابھی تیار شاہر ہو چکے ہیں تیار شاہر ہو گئی ہیں فون چھون اٹھا لیا اپنا فون بھی پیک ہے مطلب چارج بغیرہ کر لیا بس اب نکلتے ہیں اپنی نانیما کی طرف جا کے دیکھتے ہیں کون کون پہنچا ہے کون کون نہیں خالا کی فیملی ہو گیا اور ہماری فیملی ہو گی ساتھ دونوں مامو کی فیملی ہو گی تو بس ابھی چلتے ہیں ادھر تو دیکھتے ہیں کیا سین پارٹ ہیں ابھی تک خالا ویرا پہنچیں کہ نہیں کزن نے میسیج وغیرہ دونی کیا ورنہ وہ پہنچتے ہی فون کر دیتا تو میں پہنچ گیا تم لوگ پتھانے کدھر رہ گیا تم لوگ کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے یہ وہ مطلب میں بہت سوست ہوں میں اکثر گاری بیٹھا رہتا ہوں بہت لیڈ جاتا ہوں میں تقریبا جب خانہ لگ گیا ہوتا ہے میں اس کے بھی بات جاتا ہوں بس ابھی چلتے ہیں ادھر جا کے دیکھتے ہیں کیا سورتے حال ہے تو ملتے ہیں آپ کو پھر تھوڑے دیر تک بیٹھے ہوئے تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آجی صاحب آجی صاحب نے بھی بلیک پہننا ہوا تھا یہ جو میرے چھوٹے مام کا بڑا بیٹا اس نے بلیک پہننا ہوا تھا چھوٹے مام کے چھوٹے بیٹے نہیں بلیک پہننا ہوا تھا یہ سارے بیٹے ہوتے اسلام عشرے سے بلیک پہن کے تھے پاپا نے بھی اور خالو نے بلیک پہننا ہوا تھا تو یہی سین سے بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ یہ سارے مہنگو خانے لگے تھے اور یہ سب سے علیدہ ہو کے بیٹھ گیا تھا کہ یہ وہ بچہ جو ہوتا ہے نا خاندان میں جس کو کیڑا ہوتا ہے یہ وہ ہے کہ اس نے فروٹ کوئی بھی نہیں کھانا تھا جی بابا جی گھر آ چکے ہیں واپس ہم بس ابھی چینج چینج کرتے ہیں چینج چینج کر کے ہم پھر سونے کی تیاری کریں گے کیونکہ سونے ہی تو ہے ہم نے اور کرنا ہی کیا ہے باقی یار یہ تو آج کا زندہ میرا نیند ابھی سے یعنی شروع ہو گئی یہ یار کھانے میں یار مہرفہ مزہدار ران روسٹیڈ ران تھی ساتھ پلاو تھا اور ساتھ ہمارے در پاس تھی اپنا چکن کرائی اور دہی بھلے باقی کھانا آل آور باز مزہد دار تو کھانا چاہنا کھا کے فری ہو کے آگئے ہیں گھر واپس تو ساتھ فروٹ سے گھا رہا تھے مہنگو شنگو کھایا ہم نے تو اب بس باقی گھر والے آجیں میں تو اپنی بائک پہ گیا تھا نا میں آگے ہوں واپس تو باقی آتے ہیں تو آکے چاہ شاہ بنا کے دیں گے مجھے میرے چاہ شاہ بنا دے گی چاہ پیئے ہم سونے کی تیاری کریں گے یار اینڈنگ کرنا میں بھول گیا تھا تو اب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لیٹا ہوا تھا لائٹ وغیرہ بند کر کے سین یہ کہ زندگی ایسا ہوتا رہتا ہے سم ٹائمز دن بورنگ ہو جاتا ہے کافی اور سم ٹائمز دن میں اتنا کچھ کرنے کو مل جاتا ہے کہ ٹائم نہیں نکلتا بندے کے پاس اور ہمارا یہ عید کا تیسرا دن تھا تو بورنگ ہی گیا ہے تو اس کے بارے میں ہم کچھ کیا نہیں سکتے باقی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ